حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے بات حضرت ابو بکر سے سنا کہ ان نظرو الہ بج علیہ عبادتن کہ علی کے چہے کو دیکھنا عبادت ہے اہل سنت کی کتب حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا اس حدیث کا کوئی اور رامی نہیں ہے اگر اندر قدولت ہوتی یا ماز اللہ ایمان میں کمزوریہ ہوتی یا ماز اللہ اہل بیت سے کوئی قد ہوتا تو تنہا سنی تھی چھپ کر جاتی حضرت علی سے محبت کا دم پرنے والے کل شیعان علی کو خطاب کر رہا ہوں سنو یہ کون بتا رہا ہے کہ علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے اہل سنت کی کتب حدیث میں اس کی راضی فقط حضرت ام المومنین آئشہ صدیقہ ہے بد کمرے میں ایک بات سن لی چھپا جاتی اتنی بڑی بات کیا ضرورت تھی آج ہم تک پہنچ گئی ساری امت کو بتا دیا اے ام المومنین آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی امانت و صداقت پر قربان جاؤں آپ کے جو فرقے والی خاک اور دیل پر قربان جاؤں قربان جاؤں صدیق احبہ پر انہوں نے حضور سے سنا بھئی چھپ کر جاتے وہ اپنی سابزادی کو روایت کرتے وہ ساری امت کو بتا رہی ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے اہلِ بیت اور صحابہ کا تعلیم کیا تھا تفرقہ سے نکل جاؤ جو کچھ ایک دوسرے کی مخالفت میں ملے وہ جلا دینے کے قابل ہے یہ وضع حدیث کے فطرے کے زمانے میں اسلام کے دشمنوں میں جوٹی روایات گھڑ کر کتابوں میں داخل کیتا کہ امت میں پھوٹ پڑے سیدہِ کائنات حضرتِ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سیدتِ نساءِ العالمین ہونا ساری کائنات کی عورتوں کا سردار ہونا سیدتِ نساءِ اہلِ الجنہ ہونا یہ حدیث تو ہمارے ہاں کم سہا سنتہ کی کتابوں میں ہے اس حدیث کی راوی بھی صرف ام الممنین حضرتِ عائشہ صدیقہ ہے میں کیا کیا بات بتاؤں اور یہ حدیث حضرتِ فاطمہ تزہرہ جب چلتی تھی تو خدا کی قسم یوں لگتا تھا جیسے مصطفیٰ چل رہے ہیں یہ بھی روایت حضرتِ عائشہ صدیقہ نے کیا جنہوں سے غل نکالنا چاہتا ہوں جنہوں سے قدورتیں نکالنا چاہتا ہوں تاکہ مسلمان جڑ جائیں صرف اتنا کرتا ہوں کہ جتنا ہو سکے قریب آجاؤ اتنا قریب آجاؤ تاکہ سب کا احترام تاکہ سب کا احترام